اسلام علیکم اینڈ ویری گوڈ مورننگ ٹو آل اف یو آج میں دلی دربار انیس سو اگیارے کے دلچسپ ہسٹیکل باتیں بتائیں گے چلو جانتے ہیں آج سے ٹھیک اگر ایک سو اگیارہ سال پہلے آج کے دین ہی بارہ دسمبر انیس سے گیارہ اسوی کو دلی کے لال کلے سے تقریباً ایک گیارہ کلومیٹر کی دوری پر ایک کھولی جگہ میں کنگ جارج بھی اور گوین میڈی کی تخت نشنی ہوئی تھی ایک عجی مستان تقریب کے لیے ایسی کھولی جگہ کا اتخاب کیا گیا تھا آج کی تاریخ میں اس جگہ کو کوری نیشنل گراؤنڈ یا کوری نیشن پارک کے نام سے جانا جاتا ہے یہ جگہ رنگ روڈ سے سٹے جیٹی روڈ کے تھوڑے پہلے بڑھاری کے پاس موجود ہے اس دلی دربار میں ہندوستان بھر کی الگ الگ ریاستوں کے راجے راجوارے ان کی رانیاں نواب سمیر ہندوستان بھارت سے بھر آئے انتہائی خاص مہمانوں نے شرکت کی تھی چند دنوں کے لیے شہر سے دور لوگوں کے ٹھیرنے کے لیے اور آستھائی سیوی روڈ کی صورت میں ایک پورا شہر کھڑا کیا گیا تھا کینگ جارج وی اور کوین میری کی شواری چاندنی چوک میں عام لوگوں کے بیس سے ہو کر گجری تاکہ دلی اور ہندوستان بھر کے دوسرے حصوں سے آئی عوام نے صرف اپنے راجہ کی ایک جھلک دیکھ سکے بلکہ بریٹین سمراج کی شان اور شوکت سے بھی روبرو ہو سکے جب دربار ختم ہونے والا تھا تب ہی کنگ جارج اچانک اٹھ کھڑے ہوئے اور واہ سرائے کے ہاتھ سے ایک کارچ لے کر اچھی آواز میں اسے پڑھنا شروع کر دیا اس میں لکھا تھا کہ کولکاتا سے ہٹا کر دلی کو راجدانی بنانے کا اعلان کیا جاتا ہے اس طرح انیس سوے گیارے کے دلی دربار کا سف سے اہم ساہی اعلان بڑے ہی ناٹ کے طریقے سے پورے سماروں کے انت میں ہیپی اینڈنگ کے طور پر ہوا یہ کنگ جارج کا اپنا شاہی انداز تھا انگریجوں کی حکومت کے دوران کل ملا کر تین درباروں کا آہوجن کیا گیا تھا پہلا 1870 میں مالکہ وکٹوریا کو اندوستان کی مہارانی قرار دیتے ہو سمیں دوسرا 1903 میں کنگ اینڈ ورڈ کے جانسینی کے افسر پر حالانکہ بعد میں اس نے ایک امریکی طلاق سورہ محلہ سے شادی کرنے کے لئے گدی چھوڑ دی تھی اور تیسرا اور وہ آخری 1911 میں کنگ جارج بھی اور کوین میری کی تخت نشینی کا جشن مانانے کے لئے ایس ایشٹی کلواتوں کو سننے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک سسکرائب سیئر جرور کریں موسیقی